بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ریجسٹری کو کس طرح تحریر کیا جاتا ہے اور اس کی تحریر میں کن کن باتوں کو متنظر رکھنا چاہیے تو چلیں شروع کرتے ہیں ریجسٹری ہمیشہ سٹیم پیپر کے اوپر تحریر ہوتی ہے جو بھی سٹام ڈیوٹی اس پہ لارگو ہوگی اس کے مطابق اس کے سٹیم پیپر نکلوا کے اس کے اوپر تحریر ہوتی ہے یہ جو سکیچ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ایک رف سکیچ ہے جو کہ سادہ پیپر کے اوپر یہ سکیچ بنا ہوا ہے یہ ریجسٹری ہے بے نامہ سکنی یعنی کہ رہائشی جائداد سے متعلق یہ بے نامہ تحریر ہوا ہے اگر کمرشل جائداد ہوتی تو یہاں پہ بے نامہ کمرشل آ جاتا بیلیوز مبلک ڈیش روپے یہاں پہ وہ رقم آ جائے گی جس رقم پہ یہ جائداد سیل ہوئی ہے مسار کی طور پر یہ جائداد پچاس لاکھ روپے میں سیل ہوئی ہے تو یہاں پہ بیلیوز مبلک پچاس لاکھ روپے آ جائے گا تین کتہ مالیتی مبلک ڈیش روپے یہاں پہ آ جائے گا کہ جتنے ہم نے سٹیم ڈیوٹری ادا کی ہے صفحہ نمبر دو ہے من کے ڈیش بائیہ مذکور یہاں پہ وہ آ جائے گا جو کہ جائداد سیل کر رہا ہے بائیس امراض سیلر بیشنے والا اس کا فون نمبر لازمی تحریر کرنا آپ نے بحق جس کے حق میں وہ جائداد سیل کر رہا ہے جو کہ پرچیزر ہے اس کو مشتری کہتے ہیں جو کہ یہاں پہ آ جائے گا ڈیش فرک کے مشتری مذکور ہے یہاں پہ وہ شخص کا نام آ جائے گا جو کہ بائیر ہے اس کا فون نمبر آ جائے گا تیسی چیز جو آپ نے ملے نظر رکھنی ہے اور وہ بہت ضروری ہے یہاں پہ جو جائداد کی تفصیل لکھنی ہے وہ آپ نے با مطابق فرد لکھنی ہے ہر چیز آپ نے خود نوٹ کرنی ہے یہ نہیں کہ جو ریسٹری کروا رہا ہے یا جو ریسٹری تحریر کر رہا ہے یا جس سے آپ ریسٹری کروا رہے ہیں آپ اس پہ چھوڑ دیں کئی دفعہ وہ لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں کمپیٹر کمپوزر اس میں غلطی کر جاتا ہے جس کی بعد میں پریشانی بنتی ہے اگر ضرور سے بھی غلطی ہو جائے حرگاہ کے معنی ملکر بائی بہاوالہ انتقال نمبر پر لکھا ہوتا ہے آپ نے اس کے مطابق کی اس کو میش کر لینا ہے انتقال نمبر کے آگے ڈیٹ لکھی ہوتی ہے وہ بھی آپ نے میش کر لینا ہے انتقال نمبر مورخہ فلان مندرجہ کھیوٹ نمبر کھیوٹ نمبر فرد کے اوپر لکھا ہوگا پہلے کالا میں وہ آپ نے کھیوٹ نمبر نوٹ کر لینا ہے خاتونی نمبر آجے گا اس کے بعد سالم خاتہ کتات یہاں پر لکھا ہوگا کتات وہ بھی فرد کے مطابق آپ نے ٹیلی کر لینا ہے مربع نمبر ٹیلی کر لینا ہے رکبہ جو ٹوٹل رکبہ فرد کو پر لکھا ہوتا ہے اس کا آپ نے یہاں پہ چیک کر لینا ہے کہ کیا وہ درست دکھا ہوا ہے رکبہ کنال کا حصہ رکبہ جو آگے آپ رکبہ سیر کر رہے ہیں اس کا یہاں پہ حوالہ آپ نے چیک کر لینا ہے کہ کیا حصہ رکبہ درست دکھا ہوا ہے کہ اس نے کام یا زیادہ تو نہیں لکھ دیا واقعہ چاک نمبر فلان یہاں پہ وہ فرد کے اوپر جو بھی چیک نمبر ہوگا اس کا یہاں پہ حوالہ آپ نے چیک کر لینا ہے تحصیل رضی اللہ فلان یہ بات آپ ذہن میں رکھیں حدود عربہ آپ نے لازمی لکھنا ہے باست لوگ حدود عربہ نہیں لکھتے جس کے لیے بعد میں قبضے کے لیے یہ پرشانی بنتی ہے وہ جگہ کوئی اور ہو اور بعد میں حدود عربہ ناہ لکھنے کے وجہ سے پرشانی بنے ہیں یہاں پہ آپ حدود عربہ لکھتے ہیں کہ جو آپ پلات پیرا خرید رہے ہیں اس کے دائیں جانب کیا ہے دائیں جانب یہاں پہ سفیدہ پلات ہے یہاں جو بھی ہے بائیں جانب کیا ہے اس کا یہاں پہ حوالہ لکھنے بائیں جانب کیا ہے مکان ہے سفیدہ پلات ہے سرک ہے گلی ہے کیا ہے بیک جانب یہاں پہ بھی آپ لکھنے گے بیک پہ کیا ہے اس کے فرانٹ جانب بھی آپ لکھنے گے گلی ہے سرک ہے کیا ہے کتنی فٹ گلی ہے کا مالک وقابض ہے پہلے نمبر پہ آ گیا نام آپ نے ٹیلی کرنے ہیں فون نمبر جائیدار کی تفسیر با مطابق فرض کے تیسے نمبر پہ یہ بہت اہم ہے حدود عربہ آپ نے لازمی لکھنا ہے کا مالک وقابض ہے جو قبل ازین ہر قسم کے تنازعات معاہدات خامئی ملکت وابار کفالت وغیرہ سے مبرہ پاک وصاف ہے اور من مکر جو یہ تحریر کر کے دے رہا ہے جو کہ بائے ہے بیشنی اللہ من مکر بائے کو اس کی نسبت جملہ حقوق انتقالات وابدال حاصل ہے کوئی امر مانے انتقال ہر قسم نہ ہے چنانچہ من مکر بائے نے باکامی ہوش وحواس خمسہ سبات اکل پلات مذکورہ بالہ با مقابلہ وابل ایوز مشتری مصوف کو بے قطعی وفروخت ناتی کر کے من مکر بائے نے کل تیشدہ بن مقدت ذرے معافظہ نقد ازاں مشتری مصوف گھر پر بیشنی وصول پا کر قبضہ ارازی حوالے مشتری مصوف کر دیا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ نقدی کی صورت میں رقم کا ذکر ہے میرے خیال میں جائیدار کی جب خریدہ فروخت کی جائے بینک ڈرافٹ کے ثلو کرنا چاہیے یہاں پہ نقد رقم ہونی چاہیے یہی سیف چیزیں ہوتی ہیں بینک ڈرافٹ میں بیشنے والے کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو بینک ڈرافٹ ہے یہ رقم اس کے بینک میں موجود ہے تو وہ ڈرافٹ بینک والوں نے بنا کے دیا ہے چیک کا یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ چیک انسفیشنس فانڈ ہونے کے وجہ سے پرشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے چنانچہ من مکر بھائے اقرار کرتا ہے لکھ دیتا ہے کہ آج سے من مکر بھائے ماہ وارسان قطن کوئی تعلق واسطہ جائیدات ارازی مسکورہ بالا بیسے نہ رہا ہے جو خریدار ہے وہ ایسے ہی مالک ہوگا جیسے میں اس جائیدات پہ مالک ہوں جس طرح چاہے استفادہ کرے انتقال آرزی یا دائمی کرائے خواہ داخل خارج بنام خود با آدم حاضی من مکر درج ریکارڈ متعلقہ اش مندرچ اور تصدیر کروائے آج تک کے سابقہ واجبہ سرکاری وغیر سرکاری کی کلینس من مکر بھائے جبکہ آج کے بعد مشتری محصوف رہیں گے کوئی عذر نہ ہوگا یعنی کہ آج تک کے جتنے واجبات ہیں اس جائیدات سے متعلق ان کو کلیر کرانا میری ذمہ داری ہے کارکوگر کوئی واجبات نکل آتی ہیں تو وہ میری ذمہ داری ہے میں اس کو کلیر کراؤں گا لیکن آج کے بعد جتنے واجبات ہوں گے وہ خریدار کے ذمہ ہوں گے بسورت نقص خامی ملکیت من مکر بھائے ماں وارثان کی ذات خاص واجبات ہر قسم منکولہ وغیر منکولہ مشتری محصوف کی ماں حرجہ و خرچہ ارجسٹی بینامہ حاضر کے ہر حال میں زیرے بار رہیں گے کوئی عذر نہ ہوگا ملکیت میں اگر کوئی نقص ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار میں بھی ہوں گا اور میرے وارثان میں اس کے ذمہ دار ہوں گے اگر کوئی نقص نکلتا ہے تو ہم اس کا حرجہ و خرچہ دینے کے بھی ذمہ دار ہوں گے لہٰذا ارجسٹری بینامہ حاضر تحریر کر دیا تاکہ سندر رہے اور بوقت ضرورت کام آوے المرکم مرخہ یہاں پہ وہ ڈیٹ آجے گی جب یہ تحریر ہوئی نیچے دو نوٹ آجتی ہیں ایک بیان حرفی منجانی بائے کی طرف سے آجتا ہے ایک بیان حرفی منجانی مشتری کی طرف سے آجتا ہے بائے کی طرف سے یہ آتا ہے جو پیشنی مالا ہوتا ہے وہ کہتا ہے حرفی بیان کرتا ہے کہ فرد پٹوار سے خود تیار کروائی ہے اس کے مدرجات درست ہیں اور کسی قسم کا رد و بدل نہ کیا گیا ہے اگر غلطی ثابت ہو تو ذمہ داری بائین پر ہوگی یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پٹواری کے پاس جاگے فرد خود بنوائی ہے اس میں کسی قسم کا میں نے کوئی رد و بدل نہ کیا ہے اور کوئی رد و بدل اس میں ثابت ہوا تو اس کا میں ذمہ دار ہوں گا اسی طرح مشتی کی طرف سے بھی بیان آ جاتا ہے حرفی بیان کرتا ہے کہ فرد بائے نے پٹواری سے تیار کروائی ہے اس کے مدرجات درست ہیں وہ کسی قسم کا رد و بدل نہ کیا گیا ہے مشتی نے خود ریکارٹ پٹواری سے ملکی بائے بار سے تسلیق کر لی ہے یعنی کہ جو خریدار ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے جب فرد بنوائی ہے اس فرد سے مطالق میں نے پٹواری سے اس کے مدرجات خود چیک کر لی ہیں تسلیق کر لی ہیں اس میں اس نے کوئی رد و بدل نہ کی ہے یعنی کہ مشتری ہوش یار باش مشتری کا بھی کام ہے کہ وہ بھی ریکارٹ کی تسلیق کر لے اس لئے اس کا یہاں پہ بیان آتا ہے کہ میں نے ریکارٹ کی تسلیق کر لی ہے ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اگر فرد کمپیٹرائزڈ ہے تو یہاں پہ جو بیان آئیں گے وہ اس حد تک آئیں گے کہ کمپیٹر سینٹر سے فرد بائے نے خود تیار کروائی ہے اور مشتری نے اس کے ریکارٹ کی کمپیٹر سینٹر سے تسلیق کر لی ہے نیچے اللہ عبد ان دولوں کے سائن آ رہے ہیں انگوٹھے کی نشان آ رہے ہیں اور ساتھ ہی ہاں پہ نیچے شنات کندہ اور گواشو دار دے گا امید رکھتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیس میں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اللہ حافظ